بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے سلاب متاثرین کے حوالے سے روت کوہیوں میں آنے والے پانی سے قبائلی پھر سے پریشان محکمہ موسمیات نے قطرے کی گھنٹی بجا دی شدید بارشوں سے روت کوہیوں میں پھر سے سلاب آ گیا پانی مٹھاون سے گزر کر چوٹی بالا کی طرف گامزن ہے چوٹی بالا سمیت دیگر علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے انتظامیہ کی جانب سے متعلقہ محکموں کو الیٹ کر دیا گیا کمیسٹر کی ڈی سی کو حساس مقامات کی عبادی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایات کی دی درائے سندھ میں سلاب سے لئیہ زلا میں بڑے پیمانے پر تباہی برپا ہوئی سلاب کی تباہکاریوں کے باوجود حکومت کو متاثرین کا خیال بھی نہیں آیا درمیانی درجے کے سلاب نے نشیبی علاقوں میں مکانات اور فصلوں کو شدید حسان پہنچایا ہے بیٹکو جی بکری احمد کان میں تل اور چاول کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں درائے سندھ میں سلاب سے لئیہ زلا میں بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے سلاب کی تباہکاریوں کے باوجود حکومت کو متاثرین کا خیال تک نہیں آیا درمیانے درجے کے سلاب نے نشیبی علاقوں میں مکانات اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے بیٹکو جی بکری احمد کان میں تل اور چاول کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں سندھ میں سلاب سے لئیہ کے نشیبی علاقوں میں مکانات اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا بیٹکو جی بکری احمد کان میں تل اور چاول کی فصلیں مکمل تباہ ہو گئیں کرول میں یونین کانسل وارہ سیرہ کی عبادی شدید متاثر ہوئی جبکہ کوٹ سلطان میں میٹ گجی شہوالہ بکلی احمد خان کا مکین بھی سلاب سے شدید متاثر ہوئے سلاب متاثرین کو امداد نہ ملنے پر نشیبی علاقے کے مکین مشکلات کا شکار ہیں کوئی بندہ عمل ادائی تھا نہیں آیا کہیں نے کوئی کسے قسم دیمداد نہیں دیتی سارنا اللہ اصلا آپ نے باستو پیرے دے کھڑے تھے کھڑے سلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ حکومت اور ذریعی نظامے نے تباہ کاریوں کے باوجود ان کے نقصان کے ازالے کے لئے کچھ نہیں کیا وزیر آزم اور وزیر اللہ پنجاب لیہ کے سلاب متاثرین کی امداد کریں کوئی ذمہ وار بندہ نہیں آیا کہ مالیں کو حفاظت کروں دوائیں آنے ہوں بس مقدر ہے یہ خالے کے لام جزال نیدہ پہتے ہیں سکھاندے پہ ہیں زبردست نقصانات تھے ہیں مال دے کئی جانور مردے پہ ان کے مر گئے ہیں درائے سیند میں سلابی پانے تو اتر گیا مگر سلاب کے اثرات آج بھی علاقہ مکینوں پر بھاری پڑ رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ متاثرین کی امداد جقینی بنا کر ان کی بحالی کو جقینی بنایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرفاز لیہ صبح وزراء کو مختلف کلمدان مل چکے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جا چکا وزیر آلہ نے صبح وزراء کو کلمدان دینے کا بقائدہ طور پر نوٹفیکیشن جاری کیا ہے محمد محسن لغاری کو محکمہ خزانہ کا کلمدان سوپا گیا سید عباس علی شاہ کو محکمہ جنگلات کا کلمدان دیا گیا محمد بشارت راجہ کو کوپریٹیف پروسیکیوشن کا محکمہ دیا گیا راجہ یاسر حمایوں کو ہائر ایڈیوکیشن کا محکمہ دیا گیا انصر مجید نیازی کو محکمہ لیبر کا کلمدان سوپا گیا جبکہ ٹرانسپورٹ کا کلمدان منیب سلطان چیمہ کے حوانے دیا گیا مراد راز کو محکمہ سکول ایڈیوکیشن کا کلمدان سوپا گیا جبکہ محکمہ سہت کا کلمدان ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے کیا گیا خورم شہزاد ورک کو محکمہ قانون کا کلمدان دیا گیا شہاب الدین خان کو لائف ٹاک کا وزیر بنایا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں صوبائی بزراء کو مختلف کلمدان مل چکے نوٹفیکیشن جاری کیا جا چکا محمد محسن لغاری کو محکمہ خزانہ کا کلمدان دیا گیا جبکہ سیدہ باس علی شاہ کو محکمہ جنگلات کا کلمدان سوپا گیا محمد بشارت رازہ کو کوپریٹیو پروسیکیوشن کا محکمہ دیا گیا جبکہ یاسر ہمائیوں کو خائر ایڈیوکیشن کا محکمہ دیا گیا محکمہ لیبر کا کلمدان انصر مجید نیازی کو سوپا گیا منیب سلطان چیمہ کو ٹرانسپورٹ کا کلمدان دیا گیا محکمہ سکول ایڈیوکیشن کا کلمدان مراد راکھ کے حوالے کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو محکمہ سیدھ کا کلمدان دیا گیا وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کے زیر صدارت سبائی کبینہ کا پہلا اجلاق سبائی کبینہ نے محرم الحرام بلخصوص یوم اشور کے لیے فول پروس سیکیورٹی پلان کی منظوری دے دی ہے پنجاب میں نویں اور دسویں محرم کو ڈبل سواری پر پابندی آئیت ہوگی جبکہ حساس مقامات اور جلوس کے راستے پر موبائل سروسز بھی بند رہیں گی وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کی زیر صدارت سبائی کبینہ کا پہلا اجلاس ہوا جس میں چار نکات ایجنڈے کی منظوری دی گئی پنجاب کبینہ نے محرم الحرام خصوصاً یوم اشور کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان کی منظوری دی ہے اور ڈبل سواری پر پابندی آئیت ہوگی جبکہ حساس مقامات اور جلوسوں کے راستے پر موبائل سروسز بھی بند رہیں گی اور مشیرانے اور معاون خصوصی کو فیل فور اپنے ازلام میں جا کر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی مونیٹرنگ کیدائیات جاری کی گئی ہیں پنجاب حکومت کے تعلیم عام کرنے کے دعوے صرف دعوے تک محدود ہو چکے دیراغازی خان کی بستی بنو موزہ مٹی میں پندرہ کلومیٹر تک کوئی بھی سکول موجود نہیں ہے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان اہل علاقہ سرافہ اتجاج ہیں جاب حکومت کے تعلیم کو عام کرنے کے دعوے تحال پورے نہ ہو سکے بی جی خان کی بستی بنو موزہ مٹی میں پندرہ کلومیٹر تک کوئی سکول نہیں جس پر اہل علاقہ اور بچوں نے احتجاج کیا اور سکول بنانے کا مطالبہ کیا اہل علاقہ کے مطابق پندرہ کلومیٹر میں کئی بستیاں ہیں جن میں سیکڑوں افراد رہائش پذیر ہیں ان بستیوں میں سکول نہ ہونے کے باعث بچے تعلیم سے محروم ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ تعلیم حاصل کرنا ان کے بچوں کا بھی حق ہے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں موزہ مٹی میں سکول قائم کیا جائے تاکہ ان کے بچے بھی پڑھ لے کر اچھی زندگی گزار سکیں کیمرامین وقار الحسن کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان اس مہنگائی کے دور میں غریب آخر کھائے تو کیا کھائے ملتان کی ایٹیلیٹی سٹورز سے سستا گھی اور آئل ایک بار پھر سے غائب ہو چکا سبسیڈائز ریٹ پر گھی خریدنے آئے شہری خالحات لوٹنے پر مجبور ہیں رپورٹ کر رہے ہیں رانہ بلا سبسیڈی گھی اور آئل کی فرامی ممکن نہ ہو سکی گھی خریدنے کے لیے آئے شہری خالحات لوٹنے لگے شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے بار بار یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگاتے ہیں مگر سبسیڈی ریٹ والا گھی موجود نہیں ہوتا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کے ساتھ آٹا دالیں مسالجات اور دیگر سمان بھی دستیاب نہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز سبسیڈی گھی کا ریٹ تین سو روپے ہے جبکہ چھ سو روپے والا گھی خریدنا ان کے لیے ممکن نہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیہ خردنوش کی قلت کو دور کیا جائے کیمروین ارشد گجر کے ساتھ رانہ ملال روحی ملتان سرگودہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ندیم افضلچن مبینہ میگا کرپشن سکینڈل سامنے لے آئے وزیراعہ کا جوالی ڈریکٹیو بنا کر بھیلوال روڈ کا روڈ تبدیل کر دیا گیا مبینہ کرپشن کی مزید تفصیلات جانتے ہیں نعیم خان کس ریپورٹ میں مبینہ میگا کرپشن سکینڈل سامنے آ گیا اہنما پیپلز پارٹی ندیم افضلچن کا کہنا ہے کہ سرگودہ بھلوال روڈ کا روڈ وزیراعہ کا جالی ڈریکٹیو بنا کر تبدیل کر دیا گیا میں نے اپلیکیشن دی اپنے نام کی اور اللہ کا کرم ہے کہ آج میں سرک روڈ ہوا کہ انٹی کرپشن نے وہ ایف آئی آر درج کر لی ہے اور ابھی تو صرف ان لوگوں پر درج ہوئی ہے جنہوں نے اس پہ سائن کی ہیں سائن بھی ساروں پہ نہیں لیکن اس میں بڑے تکڑے لوگ تھے بیروکریسی کے اور ابھی اگر کس کے اوپر فیر انکواری ہوئی تو بڑے بڑے تکڑے لوگ آئیں گے اور یہ اچھا خاصا ایک مالیاتی سکینڈل سامنے آئے گا ندیم افضل چند کا مزید کہنا تھا کہ جالی ڈائریکٹیو کے ذریعے روڈ کی تبدیلی سے ہاؤسنگ سوسائٹی بیروکریٹ اور ہائیوے کے افسران نے کرپشن کا منصوبہ بنایا جب میں رضائی نے ایک سال پہلے کیا تو پھر اس میں بیروکریسی بھی ایکٹیو ہوگی ہمارے چند پی ٹی آئی کے لوگ بھی ایکٹیو ہوگئے کہ چلو اس سڑک کا تو اب کوئی والی وارث نہیں ہے تو اس کا روڈ چینج کر دیتے ہیں تو اس کا روڈ چینج کر کے سالم ٹو سرگوڈا اجنارہ روڈ تھا اس کا چینج کر کے مٹھا لاکھ روڈ کی لے گئے اور وہاں کروڑوں عربوں کی ٹرانزیکشن ہوئی اور وہاں سوسائٹیز کے لیے جگہ خریدی گئی میگا کرپشن سکینڈل سامنے آنے پر انٹی کرپشن حکام نے چیف انجینئر سمیت ہائیوے کے دیگر افضان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے مگر تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی نعیم خان روحی سرگوڈا رکھ کریں گے شہر اولیاء کا جہاں پر شاگرد کے تاریخی تازیہ کی مرمت کا کام شروع کر دیا جا چکا تاریخی تازیہ اٹھارہ سو پینٹس میں تعمیر ہوا تھا ایک سو بیس من وزنی تازیہ کو اٹھانے کے لیے سو سے زائد افراد درکار ہوتے ہیں تفصیلات جانتے ہیں یاسر مجید کس رپورٹ میں جمال اور نقشو نگار میں اپنی مثال آپ شاگرد کا تازیہ اٹھارہ سو پینٹس میں تعمیر ہوا مگر دو بار شہید ہونے کے بعد موجودہ تازیہ انیس سو پینٹس میں تعمیر کیا گیا شاگرد الہی بخش نے سات منظرہ شاگرد کے تازیے کو ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا ملتان میں ازاداری کا اٹھارہ سو پینٹس میں شروع ہوا تھا جب استاد شرگید نے زیارت بنائی تھی مرمت کے بعد شاگرد کا تازیہ آٹھ محرم الحرام کو زیارت کے لیے باہر رکھ دیا جائے گا ملک بھر سے ہزاروں ازادار زیارت کے لیے ہر سال آتے ہیں تازیہ تیتیس فٹ اونچا اور بارہ فٹ چوڑا ہے شاگرد والے تازی کے زیارت کے لیے آتا ہوں اور یہ بہت بڑی زیارت ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں زیارت کے لیے ملتان سے باہر بھی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ یہ سجاباد وغیرہ جہاں بھی جتنے ہیں یومِ آشور پر شاگرد کا تازیہ سو سے زائر افراد اڑھاتے ہیں تازیہ حرم گیر چوک پر رکھا جاتا ہے جہاں سترہ تازی شاگرد کے تازیہ کو سلامی دیتے ہیں تازیہ داری کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھنے والا شاگرد کا تازیہ یومِ آشور پر خونی بوجھ چوک سے برامت ہوگا کامرمین عظیم شہزاد کے ساتھ یاسر مجید ملتان محرم الحرام میں شہدائے کربرا کو عظیم ترین قربانی پر خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس مقصد کے لیے تازیوں کے ساتھ ساتھ سفینہ اہل بیت کی زیارت بھی تیار کی جاتی ہے ملتان سے رپورٹ کر رہی ہے سوہیرہ تاریخ مامِ آشورہ میں جہاں تازیہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہیں سفینہ بھی برامت کیا جاتا ہے جسے سرائی کی خطے میں بیڑا بھی کہا جاتا ہے شہدائے کربلا سے منصوب کرتے ہوئے اسے عقیدت کے طور پر تیار کیا جاتا ہے کشتی سے مماثلت رکھنے والے سفینے کی خوبصورتی دیکھنے لائک ہوتی ہے کیونکہ اس کا سائز اور وزن کشتی کے برابر ہی ہوتا ہے میری مثال ایک سفینہ نجات کی ہے جو ہمارے ساتھ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو جو ہمارے ساتھ مل جائے گا وہ ہمارے کافلے میں شامل ہو جائے گا تو وہ نجات پا جائے گا مولا کی حدیث کو لے گیا سفینے کی تیاری میں لکڑی کپڑا لوہا، دوبتے، رسی، کاغذ کے مسنوی پھول، تازہ پھول اور برکی کمکمیں شامل ہوتے ہیں جبکہ اس پر بہتر شہدائے کربلا اور ماسومین کے نام بھی خطاتی کی صورت کندہ ہوتے ہیں ملتان کے علاقے دولت گیٹ میں گزشتہ پچاس سال سے سفینہ تیار کرنے کی روایت برقرار ہے یہ سفینہ آٹھ محرم الحرام کو برامت کیا جائے گا دو محرم سے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور اب اس میں کافی کچھ کمپلیٹ ہو گیا چند ایک فائنل ٹچ رہ گیا وہ بھی ہم دیکھیں انشاءاللہ اس کی کل روانگی کر دیں گے ازاداران سفینہ اہل بیعت تیار کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں اور شہدہ کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں کیمرمن سفیر حیدر کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان رکھ کریں گے سیاسی میدان کا ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر چکی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ملک تاہر رانے پارٹی کو چھوڑ کر لب بیک پاکستان میں شمولے تختیار کر لی انہوں نے اس حوالے سے ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کی رپورٹ کر رہے ہیں رانہ بلا ملتان میں تحریک انصاف کو جٹکا پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ملک تاہر رانہ پارٹی چھوڑ کر تحریک لب بیک پاکستان میں شمولے تختیار کر لی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تحریک لب بیک جوائن کرنے کا مقصد دین کی خدمت کرنا ہے آج تک پارٹی کی طرف سے کچھ نہیں ملا تحریک لب بیک کی طرف سے انہیں پارٹی ٹگر بھی ملے گا اور وہ الیکشن بھی لڑیں گے پی ٹی آئی میں اسے تعلق تھا میرا اور اسی بنیاد پر تھا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور تاکہ کوئی دین کا کام کوئی اچھا کام ہو جائے گا لیکن تین چار سال میں سوائے کادیانیوں کو سپورٹ کرنے کے سوائے باتوں کے سوائے نعروں کے کچھ بھی نہیں ملا آج میں نے تحریک لب بیک اس لیے جائن کی کہ حضور کے دین کو تخبیل آنا ہے ملک تاہر راہ کا کہنا تھا کہ تحریک لب بیک ایک پورا منجماعت ہے یہ پارٹی حق اور سچ کے لیے کام کرتی ہے اور اس کا مقصد نوجوان طبقے کو دین کی طرف لے کر آنا ہے اور رہنمائی کرنا ہے پاکستان بنا تھا ہم اس میں نظام مصطفیٰ کا سورج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بڑی جلدی دیکھیں گے اور اسی مقصد کے لیے ہمارے انتہائی محترم ملک تاہر احمد راہ صاحب آج تحریک لب بیک پاکستان جوائن کر رہے ہیں ملک تاہر راہ کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی کی کچھ باتوں سے دل برداشتہ ہو کر علیہ دیوی اختیار کی ہے کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان پنجاب بار کاؤنسل وکلا کی فلاہ و بہبوت کے لیے سرگرم ممبر پنجاب بار کاؤنسل خواجہ کیسر بات کہتے ہیں جلد ہی وکلا کے تحفظ کا قانون لائیں گے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ملتان سے مہد عمران نواز اس ریپورٹ میں پنجاب بار کاؤنسل وکلا کی فلاہ و بہبوت کے لیے کوشہ ممبر پنجاب بار کاؤنسل خواجہ کیسر بات کہتے ہیں کہ وکلا پر قاتلانہ حملوں کے بڑھتے واقعات کے پیشے نظر وکلا پروٹیکشن ایکٹ منظور ہو چکا ہے حکومت کو بجوا دیا ہے امید ہے اس کا جلد نفاظ ہوگا ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ کیسر بات کا کہنا تھا کہ وکلا کو آسان اقصاد پر قرضے دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جبکہ پنجاب بار کاؤنسل کے وکلا کی وفات اور زخمی ہونے پر امداد کرنے کی پالیسی جاری ہے نوجوان وکلا کے حوالے سے ہماری ایک سجیشن جو ہے ہم اس کو پورزور طریقے سے بھی ہم نے گورنمنٹ کو پیش کیے کہ فوراں وکلا جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک سٹیپنٹ کریں اور ساتھ ان کو گورنمنٹ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جو لیگل کی ایڈ کے حوالے سے ہے لیگل فرٹینیٹی کی ضرورت کے حوالے سے ہے اس کے لیے وہ اپنے طور پر نوجوان وکلا کو انٹرنشیپ پروگرام کے ساتھ شامل کریں خواجہ کیسر بات کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب بار کاؤنسل کے توسط سے صبح بار میں وکلا کالونی کے لیے کوشش کر رہے ہیں نوجوان وکلا کے لیے ٹریننگ پروگرام بھی جلد شروع کیے جائیں گے کیمرمن محمد رسیم کے ساتھ مہرم رانواز ملتان ملتان میں جشن ازادی کی تیاریاں زہر و شور سے جاری بازار جشن ازادی کے سجاوٹی سمان سے سچکا گھروں بازاروں کو سجانے کے لیے شہری خریداری میں مصروف ہیں ایسے میں لوگ مہنگائے کا شکوا بھی کر رہے ہیں ملتان سے رپورٹ کر رہی ہے سوہیرہ تارک ملتان میں جشن ازادی کی تیاریاں روچ پر پہنچ گئی سجاوٹی سمان کے سٹالز نے بازاروں کی رونک بڑھا دی سٹالز فر رنگ برنگی جھنڈیاں بیجز ہیئر بینڈ چھوڑیاں اور دیگر سمان شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ہم جشن ازادی کے لیے جھنڈیاں اور بیجز وغیرہ لینے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ہم لے نہیں پا رہے ہمیں حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو حکومی سطح پر سستہ کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور لیں شہری گلی محلوں اور گھروں کو سب سپرچموں سے سجانے کے لیے سٹالز پر خریداری میں مصروف ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت جشن ازادی کے سامان کی قیمتیں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں ادھر شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اگرچہ خریداری میں کمی آئی ہے مگر جشن ازادی منانے کا جذبہ کم نہیں ہوا کیمرمن سفیر حیدر کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان